امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات پیج دیں اللہ حول و لہا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و جزاؤ المستقبرین و یولکو ملوکا و یستخلفو آخرین والسلاة والسلام ولا رسول سغلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا علیہ التیبین سانی یفقہ قولی اما بعدو فقط قول اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَا وَدُونَ سَلَوَادْ وِحْدِ مَعْمَدَ انسان کی چند وجوہات ہوتی ہیں خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے یہ نہیں ہے یا پھر امتحانات مراتب کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں انسان کا ردوہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یا پھر امتحانات آزمائش انسان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہر حوالے سے مصیبت خیر ہی ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ انسان دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے اس لیے وہ مشکل کو تحلیل نہیں کر پاتا وہ مشکل میں پھس جاتا ہے اور پھر اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے خدا نے ان آزمائشوں کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ خیر عمل کرنے والے کون ہیں پرودگار قرآن میں بہت سارے واقعات اور قصوں کو جو بیان کر رہا ہے وہ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان ان کے مقابلے میں خود کہاں کھڑا ہوا ہے کل آپ کی خدمت میں میں نے بہرحال ایک حدیث پیش کی کہ جس کے اندر اقل سالم میں جو خصوصیات ہوتی ہیں تاکہ وہ انسان دیکھے اور جب اقل سالم ہوتی ہے تو وہ پھر درک کرتی ہے ادراک کرتی ہے پھر وہ پہچانتی ہے مفاہم کو مفاہم اقل درک کرتی ہے قائنات میں بہت ساری چیزیں اقل اس کو پہچانتی ہے درک کرتی ہے خیر اور شرق درک اقل کرتی ہے اقل انسان کے لیے ایک سٹیپ ہے لیکن انتہا نہیں ہے اقل صرف درک کر سکتی ہے اقل دیکھ نہیں سکتی اس لیے فلوسفر آنکھیں بند کر کر دلیلوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے جبکہ عارف اپنے قلب سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اقل کو صحیح نہ ملے تو وہ انعراف پہ انسان کو لے جاتا ہے جیسے بڑے بڑے لوگ اچھے خاصے پڑے لکھے ہوتے ہیں اور زیادہ پڑھ لیں تو پھر پڑے رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بہرحال اگر انسان صرف ان چیزوں پر رہے تو پھر وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا عزیزان محترم بہت ساری چیزیں انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ترقی ظاہری کی بات نہیں کر رہا میں ظاہری ترقی دوبارہ لابنی جگہ جو باطن کی ترقی ہے وہ جس کے لیے انسان کو خدا نے خل کیا ہے قرآن چند فتنوں کا ذکر کرتا ہے ایک حدیث پیمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ امبرال اس فتنوں کو تھوڑا سا اور دیکھ سکیں کہ کیا ہے کہاں ہے رسول خدا نے حضرت ابو ذر سے اس حدیث کو بیان کیا کہ یا ابو ذر حب المال والشرف یعنی مال کی محبت اور شرف یعنی اونر یعنی ڈیزگنیشن پوشت انسان تھوڑا سا انسان کو تھوڑی ویلیو چاہیے مہاشرے میں انسان چاہتا ہے کہ ذرا لوگ اسے پہچانے حب المال والشرف یہ دو چیزوں کی محبت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں بس میں اسی حدیث پر گفتو کروں گا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا حب المال اور شرف یہ دو محبتیں رسول خدا فرماتے ہیں یہ انسان سے اس کے دین کو ایسے چھنتی ہیں ایسے برباد کرتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیوں کے غل میں دو خطرناک بھیڑیے آ جائیں اور صبح تک وہ کیا کریں بھیڑوں کے ساتھ کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں یہ دو بھیڑیے خطرناک کہاں آ جائیں بھیڑ آپ کے پاس شیپس ہیں کیٹل کا پورا ایک فام ہے رات کی تاریکی ہے دو بھیڑیا آ گئے بھیڑیے کی صفت کیا ہے خطرناک ہے خوفناک ہے خونخور ہے اور رات ہے رات بھیڑیا نظر نہیں آتا مالک سورا ہے غافل ہے دنیا یعنی ایسی کیفیت آ جائے کہ اندھیرہ ہے ظلمت ہے پتہ نہیں ہے اس حالت میں دو خونخواڑ دشمن صبح تک کیا کریں گے یا ان کو ماریں گے زخمی کریں گے یہاں تک کہ بھیڑیے مر جائیں گے صبح تک کوئی سہارا نہ ہو یہ دو محبتیں انسان سے دین کو ایسے چھنتی ہیں لیکن بہرحال یہ رسول کی حدیث ہے اور ہمیں ہمیں تو ویسے بھی اتنا محبت اللہ کرے گے رسول سے ہو کہ ہم رسول کی حدیثوں کو یاد بھی کریں اور آگے کی طرف بھی بڑھیں اجزان محترم روایات کہتی ہیں کہ چالیس حدیثیں جیسے یاد ہوں وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے تو مومنین بچوں کو بڑھوں کو تو کیا کریں بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں بچوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنی چیزیں حفظ کرتے ہیں ذہن میں ہوتی ہیں سپر اسٹار کرکٹر فٹیبال کے میچ کرکٹ کے میچ کون سا کان ہو رہا ہے کون کیا ہو رہا ہے وہ حدیثیں بھی یاد کریں تھوڑی تھوڑی حدیثیں بھی یاد کریں پتا تو وہ کہ مہرحال مسلمان ہے کہیں نہ کہیں سے تو نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ حدیثیں پریکٹیکل ہیں یہ رسول خدا کی حدیث پریکٹیکل حدیث ہے کہ یہ دو محبتیں اب یہ دو محبتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں مال کی محبت مال کی محبت بہت خطرناک ہے مال زخیرہ اندوزی کرنا مال کی خاطر بھاگنا مال کی خاطر حرام کر لینا مال کی خاطر دوسرے کو دھوکہ دینا مال کی خاطر حق کھا لینا مال یہ مال تو تھا جو بعض لوگوں کو امام علی کے مقابلے میں لے آیا مال تھا مسجد نبوی ہے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے تو اچھا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آو گے تلوار نکالی دے دی رسول کو کہ اس سے پہلے وقت آئے آپ ہمیں مار دیں وقت سے پہلے جرم نہ کیا ہو تو کس جرم کی سزا دی جائے وہ بھی رسول کہا یہ ہوا وقت آیا ایک جنگ میں امام کے گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا آیا امام نے وحی یاد دلایا سر جھکا شرمندہ ہوئے پیچھے جلے گئے قمال پیچھے جانے میں نہیں تھا قمال امام کی طرف آنے میں تھا حب المال کہتے ہیں کہ گھروں سے سونے کے پہاڑ نکلیں اتنی محبت مال مال نے برباد کیا اب یہ مال آج انسان کو یہی مال تو برباد کر رہا ہے یہ جو بہرحال جو اور یہ دونوں چیز ہیں آج ہمارے ہاں جو ڈیزگنیشن پوچتیں حکمران حکومتیں یہ سب کیا ہے دو ہی تو ہیں کوئی پیسے خرج کرتا ہے مجھے پوشٹ مل لہا ہے پیسے خرج کرتا ہے پوشٹ مل لہا ہے پھر پوشٹ سے پیسے کم آتا ہے دونوں چیزیں محبت ہیں نا کسی کو صرف نام چاہیے نمود چاہیے اور آج کی دنیا اسی سٹیٹیجی پر چل رہی ہے دنیا ڈیزائن ایسی کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو آج کل کا جوان شورٹ کٹ کے چکر میں پڑے بغیر محنت کیے بغیر پیسے آ جائیں انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں نا بتاؤ ٹینی سٹرگل آپ ہزاروں ڈالر کم آ سکتے ہیں انسان کہتا ہے ہم بھی کیوں نہیں کم آ سکتے ہیں یہ کیا ہے حب المال مولانا صاحب یوٹیوب کا چینل بنا لیں جائز ہے ایڈ آتے ہیں عجیب سے غریب سے جائز ہے پیسے آ رہے ہیں محنت کریں کوئی چیز تو چیز بنا رہے ہیں بری بات نہیں ہے اور دوسری چیز کیا ہے نام شہرت اس کو آج دنیاوں کیسے لگایا ہے فالور جتنے زیادہ فالور ہوں گے تو نہیں تو فیمس ہوں گے آپ جتنے زیادہ چیزیں چلیں گی جتنے لائکس ہوں گی یہ ہر بندے میں ہو گیا ہے بچے بچے میں ہو گیا ہے ماں باپ کو بتا نہیں چھوٹے سے بچے کو انسٹاگرام دیا وہ بھی چاہ رہا ہے کتنوں نے لائک کیا وہ شرف ہو گیا ہے دنیا اسی مقابلے میں آکے بڑھ رہی ہے اور یہ دنیا کا بازار اتنا گرم ہے کہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم بربادی کی طرف اور رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں انسان سے دین کو ایسے کھیچتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیا کھچ رہا ہے آج کون بے دین ہوتی جا رہی ہے آج آپ دیکھیں یہ فیکٹرز کیا ہے جو آج بے دین معاشرہ ہو گیا ہے معجم مسلمان اہلِ بیت کے ماننے والے لیکن آپ ہماری حالت دیکھیں آپ آپ ہمارے تہوار دیکھیں آپ ہماری کوئی چیز دیکھیں چاہاں کوئی ممبر سے کچھ کہہ دے نصیت کہہ دے تو غلطی کر بیٹھتا ہے کیونکہ پرابلم کیا ہے پرابلم اس کا نہیں ہے پرابلم ہمارا اپنا ہے کیونکہ ہم نصیت سننا ہی نہیں چاہتے کوئی نصیت کر دے وہی کربلا اور کربلا کے بعد ایک امام کس بات پہ گریہ کرتا رہا ایک امام نے کس بات پہ گریہ کیا ہے کہ گھر کی خواتین غیر کے مجمع میں اسی پہ گریہ کیا ہے نا امام نے امام نے کیا کہا ہائے شام ہائے شام ہائے شام شام میں کیا تھا غیار کا مجمع تھا علی کی بیٹیاں تھیں یہی غیرت مند کے لئے کافی تھا اور آج ہم بالکل اس کے اپوزر چل رہے ہیں ہم کسی چیز کی پاسداری کر ہی نہیں رہے معاشرہ کہ جو دل چاہ رہا ہے جہاں دل چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے اور دشمن اتنا بزدل ہے آپ کو شمجھے نہیں آ رہا دشمن بزدل ہے دشمن اپنے نام سے سامنے آئی نہیں سکتا نہ آتا ہے وہ وہ انہی چیزوں کا سہارہ لے لے کے آپ کو اور میرے جذبات کو خراب کر رہا ہے ازاداری 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 اکوم چلے آ رہی ہے چلے آ رہی ہے چلے آ رہی ہے حب المال کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ گئی ہے ہمارا دین بکھڑتا جا رہا ہے بکھڑتا جا رہا ہے نام نموت میری مجلس کتنی بڑی ہوگی میری شبہداری کیسی ہوگی میرا نام کتنا ہوگا میرا پوسٹر کتنا بڑا ہوگا میری تصویر کتنی بڑی ہوگی یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر بڑی چھوٹی کیوں ہے پوسٹر پہ جن کی مجلس ہے ان کا نام جس کے صدقے میں مجلس ہے ان کا نام چھوٹا سا مجلس حسین چھوٹا سا باقی اللہ مہ نصر تبا باقی ہماری حیثیت کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے حسین یہ سب ہم نے خود کیا ہے میں خود کو سروبار ہوں میں آپ کو کیا کہا رہا ہوں خود کو سروبار ہوں معاشرہ کسی اور طرف جھا رہا حب المال والشرف برباد کر رہا ہے کس چیز نے بنی اسرائیل کو برباد کیا قرآن تین ڈیفرنٹ اینالوجی کو بیان کر رہا ہے تین ڈیفرنٹ پہلی طاقت فیرون فیرون کے باز کیا تھی طاقت گورمنٹ یہ پہلی سٹیٹیجی پہلا سسٹم کیا ہے طاقت فیرونیت یہ اپنے ہاتھ میں رکھو یہ اپنے سسٹم میں رکھو یہ برباد دوسری چیز قارون کیا چیز تھی دولت خزانہ تیسری سامری سامری کیا تھا آرٹس جادو دھوکہ یہ کیا ہے سامری ہے آج آپ ان ساری سسٹم کو دیکھیں یہ پہلا ہوا ہے پہلا ہوا ہے قرآن عبرت ہے عبرت کے لئے ہے قرآن کی آیات عبرت کے لئے جانے بہترم قرآن سواب کے لئے جگون ہے قرآن کو تو دیکھنا سواب ہے قرآن کا سننا سواب قرآن کا پڑھنا سواب لیکن یہ سواب لے کے کہاں جائیں گے جب قوم بیداری نہیں ہو رہی ہے قرآن بیداری کیلئے ہے نا حدلل متقین متقیوں کی ہدایت ہے اب متقی ہوں گے تو ہدایت ہوگی کس کے ماننے والے امام متقین کس کا امام ہے متقیوں کا امام متقی کسے کہتے ہیں بشن تقوی اختیار کیا بھئی سادی سی آسان سی مجھے بات ہی نہیں ہے تقوی کسے کہتے ہیں کہ جو حرام انجام نہ دے اور حلال کو انجام دے دوسری ڈیفنیشن ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہو متقوی وہی ہے خدا کا خوف اب خدا کا خوف اچھا اب متقیوں کی صفت کیا ہے qualities کیا ہیں اب کہاں سے لیں کون بتائے گا جو امام ہوگا وہی تو بتائے گا امام المتقین تقوی کی تعریف کرے گا اور تقوی کی تعریف کہاں ہیں قرآن نے بھی کی ہے امام نے بھی کی ہے امام نے تقوی کی تعریف کہاں کی ہے ابھی دیکھیں question mark محاصرے میں tension مولانا صاحب ہونورک دے رہے ہیں ہونورک ہے بھائی علمی لذتوں سے کچھ نہیں ملنے والا کہ کوئی یہ گھنٹا ہے اور آپ کو دے کے گھر چلا جائے خود بھی تو کچھ کرے تبھی تو مسائل ہیں اجزان محترم کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہے کہ چلا جاتے ہیں ہم بھی سب پھو آوا کر کے گھر چلے جاتے ہیں امام المتقین خطبہ متقین خطبہ ہمام نحج البراغہ نام تو سناو ہے نا نحج البراغہ کا نحج البراغہ جو گھروں میں رکھاوا ہے اگر ہے نہیں ہے تو موبائل میں ہے ہوگا تو ہوگا اجزان محترم خطبہ ہمام ہے اس میں امام صفات بتا رہا ہے میں ایک صفت آپ کو مومن کی بہت ساری صفات ہیں میں قرآن بھی مومنین کی صفات بتا رہا ہے اور نحج البراغہ بھی مومنین کی متقین کی صفات بتا امام ایک صفت بتاتے ہیں کہ مومن متقی جو ہے وہ کسی چیز کے آنے سے اور کسی چیز کے جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی اس کو کچھ مل جائے از اوماد و رفت ہیچ اسے کچھ نہیں ہوتا یعنی اس کو کچھ مل گیا بہت کچھ نہیں ہوتا کیوں اس کو بتا ہے میرا ہی نہیں ہے اور اگر کچھ چھن گیا کچھ زندگی سے چلا گیا تو اتنا افسوس نہیں کرتا کہ موتہ نہ چروع جائے یہ نشانی ہے مومن کی صفات ہیں یہ خب یہ صفات جس کے اندر ہو کیا وہ حب المال رکھے گا مال سے محبت رکھے گا نہیں رکھے ڈیزگنیشن سے رکھے گا وہ فرق نہیں پڑھتا کیا فرق پڑھتا ہے مثلا میں نے جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ مثلا یہاں میں نے مجلس پڑھی کیا ماشاءاللہ لوگ تھے پبلک اب اگلے سال میں نہیں مجلس پڑھا تو کیا آئے گا میرا ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے وہ فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی کیا ہوگا یہاں بھی ذکر ہے کہیں اور پہ بھی ذکر ہے اس میں کیا فرق پڑھتا ہے کیونکہ ہم چیزوں سے اتنی محبت کر بیٹھے ہیں پوسٹ سے ڈیزگنیشن سے مثلا انجومن کا صدر ہے وہ اترنے کو تیاری نہیں ہے ٹرسٹ کا صدر ہے وہ کہتا میں ہی ساری زندگی میں ہی رہوں گا مدر سے جس مولانا نے بنائے ہیں وہ کہتا ہے میری اولاد ہی مدر سے کو چلائے خوف اتنی محبت ہے حکومت و حکمران کو دیکھ لیں آپ میں ایمن نے بنا اگرہ میرا بیٹا ایمن نے بنے گا اگرہ میرا بیٹا ایم پی اے بنے گا ختم ہی نہیں ہو رازل چلا چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے محبت مال کی اور ڈیزگنیشن کی قوم برواد ہو گئی بیچ دیا قوم کو حب المال ہے اززان مہتر یہ حب المال اور ڈیزگنیشن کی محبت تو تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئی عمر ابن سعید لئین کو شہرِ رے کی حکومت چاہیے تھی نا پوسٹ چاہیے تھی امام سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں دوں گا مال بھی دوں گا دولت بھی دوں گا سب کچھ دوں گا شہرِ رے امام نے کہا تجھے نہیں ملے گا بستر پہ مرے گا مگر نہیں اززان مہترم خب یہ بہت خطرناک ہے قرآن جب قارون کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے قارون قوم موسیٰ سے تھے حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں اٹھانے والے تھک جاتے تھے یعنی خزانہ اتنا خزانہ تھا کہ جو خزانے کی چابیاں تھی نا وہ اونٹھوں کے اوپر وہ تھک جاتے تھے اتنا پیسہ وہ یہ دنیا تو لوگوں نے کیا کہا کہا قارون اس پر اتنا اتراو مت خدا نے دیا ہے قارون سے یہی تو غلطی ہوئی قارون اپنے خزانے قارون کیا کہتا ہے قارون کہتا ہے یہ جو میں نے میرا مال ہے یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے کہاں گیا قارون کا خزانہ قارون کا خزانہ تو کہاوت بن گیا نا کہ بھئی قارون کا خزانہ مل گیا کیا کیونکہ ایسا کھویا آج تک نہیں ملا کسی کو قارون کا خزانہ خدا جب غرق کرنے پر آئے تو غرق کر دیتا ہے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ دنیا آج سے ہمیں کیا دکھا رہی ہے ملینئر بلینئر دنیا کیا ہے آج آج دنیا ہی لکھا رہی ہے نا اتنے دنیا میں ملینئر ہیں اتنے بلینئر ہیں کیا یہ چیز انسان کو کھیشتی ہے اٹریک کرتی ہے اب ہم بھی جب دیکھتے ہیں مثلا ہم کسی کو دیکھتے ہیں مثلا فلانے کے بعد جزیرہ ہے جزیرے میں گاڑیاں گڑی ہوئی ہیں وہ اتنا پیسہ ہے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس بھی ہوتا اور بنی اسرائیل نے کارون کا خزانہ دیکھ کے کیا کہتا یا لیتنا کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی تو خدا نے ان کو کہا یہ دولت دولت چاہیے تو متوجہ ہوئے عزیزان محترم یہ محبت مال کی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں آپ کل کو بولیں محبت صاحب نے مانا کر دیا ہم تو نوگری نہیں کریں گے ہم کمائیں ایسا کوئی نہیں سٹوری حلال رسک کمائیں محنت کریں اور اچھا کمائیں مگر آپ کا مال آپ کا نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا مال ہے جب آپ ضرورت سے زیادہ مال اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر فساد معاشرے میں شروع جاتا ہے اس فساد کو روکنے کے لئے بہرحال آپ کو اپنے مال کو صحیح خرچ کرنا ہے قرآن میں پروڑگار کہتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے فتنہ خب یہ فتنہ کیا ہے یہ بہنی قریص جو قبیلہ تھا یہودیوں کا اس کے ساتھ کہتے ہیں بیس بائیس دن جنگ رہی یہ بھی انہوں نے بھی کمپیک باندھ لیا کہ ہم رسول خدا سے کہ ہمیں بناتے ہیں ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے نکل جاتے ہیں ابو لبابا جو جس کو یہ بھیجا گیا کہ یہ کام کرے اس نے خیانت کی خیانت کیوں کی یہ آیت اسی کی زیل میں اتری ہے اس نے خیانت کیوں کی کہ اس کی جو فیملی تھی اس کی جو اولاد تھی اس کا جو مال تھا وہ اسی جگہ پہ تھا اس نے اپنے مال اور اولاد کی خاطر خیانت کی رسول خدا سے اسلام سے اب اسے احساس ہو گیا آیت نازل ہو گئی اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندیا نہ کھانا نہ پینا صرف گریہ اور کہا کہ جب تک مجھے رسول خدا آ کر یہ کہیں گے نہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے سات دن یہ ستون سے بندہ رہا پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ پروہ دیگار نے اس کو معاف کر دیا عزیزان محترم مگر ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ انسان اس مال اور اس اولاد کی محبت میں کل کو ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل آئے تو کیا ہم اپنی مال اور اپنا اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں یہ آج ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا کربلا میں کیا ہوا چھوٹا بچہ تیرہ سال کا بچہ وہ جس کا شعار ہے حسینی امیر و نعمل امیر وہ ایک بچے کا شعار ہے نا تیرہ سال کا قربلا میں اس کا باپ شہید ہو جاتے ہیں آتا ہے امام حسین کے بات کہ مولا مجھے اجازت دے لڑنے کے لیے مولا کہتے ہیں تمہارے باپ نے شہادت کر لی کافی ہے تمہارے لیے تم اپنی ماں کا سہارا بنو کہا نہیں میری ماں نے خود بھیجائے مجھے یعنی کیا یعنی جب امام ہے تو اولاد امام کے نام پہ جائے کٹ جائے مر جائے یہ موت نہیں ہے یہ بقا ہے بقا آج سے اسی کو یاد کر رہے ہیں نا آپ اس لڑکے کو اس بچے کو جوانو جتنے بھی تھے قربلا میں ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہم اپنے امام کے لیے اپنے مال اور اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں کیا ہم اس قابل کر رہے ہیں بیٹا یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ تیاری کر لو لیکن میں بہت بہت معذر کے ساتھ میں معاشرے کو جب میں خود زارے سی معاشرے کا حصہ ہوں باہر سے تو نہیں آیا ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہم اپنی اولاد کو بہت ہوا تو زیادہ زیادہ تنگ کر رہے ہیں موبائل پکڑا دو ٹیبلٹ پکڑا دو کیا دیکھ رہا ہے وہ دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں ہم اپنے دشمن کو بچوں کی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ہم لوگ ٹک ٹاک پہ گرتے ہیں ہمیں لائکس آئیں گے کتنے ویوز آئیں گے ہم اس کو ابھی سے حب المال اور حب شہرت میں ڈال رہے ہیں جب اس کا اپنا وقت آئے جب اس کی چیز آئے سٹیٹیجی آئے دیکھیں آپ دیکھیں دنیا کتنی دیوانی ہو گئی ہے اس ٹیم اپنی گھر کی تصویریں گھر کی ویڈیو فلانی جگہ جا رہے ہیں کیوں دنیا دیکھے گی تو شہرت خطرناک ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے اور ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں زین محترم ہماری اولادیں کیا امام کے لئے تیار ہیں استاد دانشمند واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان اپنے گھر میں تھا تو دیکھا کہ دور بیل بجی سکرین کیا دیکھتا ہے دیکھا تو اس نے امام جو ہیں وہ تروازے پہ گڑے میں کہا کون کہا مہدی کہا مولا کہا مجھے دو منٹ دے میں ذرا جلدی جلدی اپنا گھر سے ہی کروں اتنی دیر میں اس نے باہر نکل کر دیکھا امام کلی کے کونے پہ گڑے میں اور امام خدا کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو ہیں کہہ رہے ہیں پروتگار میں نے ان سب کے گھروں کو کھٹ کٹ آیا کوئی کہتا ہے پانچ منٹ کوئی کہتا ہے دو منٹ کوئی میرے لئے تیار نہیں ہے نہیں ہے تیار میں تیار ہوں کاش میں کربلا میں ہوتا کاش میں کربلا میں ہوتا ابھی امام بولے میں آ رہا ہوں آپ کے گھر پہ گھر ہے ایسا تیاری ہے ازانے اس مال اور شہرت کی محبت کو ہٹائیں تب امام کی محبت دل میں آئے گی اور جس کے دل میں امام کی محبت آ جائے وہ گمنام مر جاتا ہے خدا پھر جسے چاہے جس کے نام کو جہاں پھیلانا چاہے شہید اپنے وسیعت نامے میں لکھتا ہے میں پہلے پڑا چکا ہے ازانے مہترم شہید آٹھ سال عراق ایران کی جو جنگ تھی اس میں ایک شہید اس کا بعد میں وسیعت نامہ ملا اس نے اپنے وسیعت نامے میں لکھاوا جوان تھا ازانے مہترم جوان کہتا ہے پروردگار پہلے تو مجھے رات کو اٹھاتا تھا کب سہر میں فجر سے پہلے تو میں ناس کرتا تھا میں کروڑ بدل کے سو جاتا تھا تُو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے لیکن میں ناس کرتا تھا انہوں نے بیٹا مانجا مانگا کہتی بچے سے بیٹا سننا بیٹا نہیں نہیں بچے لاد کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں ناس کرتے ہیں نا خدا کیا تھا وہ کہتا ہے خدا مجھے اٹھاتا تھا اٹھو عبادت کرو مجھ سے بات کرو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میں کروڑ بدل کر سو جاتا تھا اب وہ کہتا ہے کہ اب میں فرس لائن پہ خط مقدم پہ کھڑا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کروں یعنی شہید ہو جاؤں اب تُو ناس کر رہا ہے اب تُو مجھے تڑبا رہا ہے بھروا دیکھا کربلا یہی تو داستان ہے کربلا میں جو آئے وہ تڑپ رہے تھے پہلے کون جائے گا ملاقات جاتے تھے اللہ اکبر کیسی تڑپ ہے جانے محترم بھر علی چندگی کے آپ سے جوان ہیں آپ ماشاءاللہ سارے وہ ایک جوان جو کربلا میں ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے میں معرفت ہمارے استاد آیت اللہ تیریری کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی معرفت ہم نہیں پہنچ سکتے کہ وہ جو آخری لمحہ ہے نا حضرت علی اکبر کا کہ جب سیدو شہدہ اپنے بیٹے کے رکسار پر رکساروں کو رکھتے ہیں تو اس وقت حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے کچھ کہا ہے کیا کہا بابا ابھی روح پرواز نہیں کی ہے زندہ ہیں کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جہد رسول خدا اور امیر المومنین جہاں ہمیں کوسر لے کر آ رہے ہیں یعنی کیا مقام ہے حضرت علی اکبر کا آسان توڑی ہے آسان نہیں ہے زنوت امام فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے کہ رسول خدا کی آواز سنے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے ہم چاہتے تھے کہ رسول خدا کے چہرے کی زیارت ہو تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے ایسا خوبصورت جوان ہے جو شبیہ پیمبر ہے یہی بھی ایک وجہ تھی نا کہ شبیہ پیمبر کو لے کے جائیں شاید شاید امت رسول کی محبت میں یہاں تو پتہ چل جائے کہ رسول خدا کے نالین مبارک تھے رسول خدا کے بال مبارک تھے لوگ کیسے چومتے ہوئے جاتے ہیں ہر جب اور یہاں خون پیمبر شبیہ پیمبر ازدان ہے مہترم مگر اس جوان کی معرفت یہ ہے اس کو پیدا کریں یہ جملے صرف مسائب میں سن کر گھر جانے کے نہیں ہیں یہ جملے اپنے وجود میں نفوس کرنے کے ہیں جو حضرت علی اکبر نے کہا جب امام حسین کی سواری جا رہی تھی نا آنکھ لگی اٹھے کہا انہ لیلہ و انہ لے راجعون کہا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پر کیوں جا رہی ہوا وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نادی منادی جو ہے وہ ندہ کیا کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے تو حضرت علی اکبر نے ایک سوال پوچھا بابا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہا نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں کہا تو بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے یہ ضروری ہے یہ اعتقاد ہے یہ ایمان ہے یہ علی کا پوتا موت سے نہیں گبر آتا لیکن کمال دیکھیں آپ یہ جوان اتنا خوش اقلاق جوان ہے اتنی اس کی رسپیکٹ ہے اہلِ حرم میں کہ پورے راستے میں جہاں امام کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو علی اکبر کو بیجتے تھے اور اہلِ حرم علی اکبر سے محبت پی بڑی کرتے تھے بس ازادارانِ محترم روزِ آشور آئی امام کا معزن موجود ہے جو آزان دیتا ہے لیکن امام نے کہا آ نہیں علی اکبر آج آزان آپ دیں گے بس ازادارانِ محترم امِ لیلہ بھی جانتی تھی کہ یہ آخری آزان ہے آخری آخری آزان اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آخری آزان تھی جو قربلا میں گونجی آج تک کمال نہیں ہے یہ کمال نہیں ہے کہ وہ جو آزان علی اکبر نے دی تھی کربلا میں آج تک علی اکبر جوان ہے آج تک وہی علی اکبر ہے بس روزِ آشور نمال کی محبت ناوالات کی محبت ایسا نہیں ہے کہ امام کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی لیکن امام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا اللہ سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا امام جانتے تھے نا قربانی کسے کہتے ہیں علامہ دشان اہدر جوادی پڑا کرتے تھے کہ جب علی اکبر خیمے سے ودا کرنے گئے آپ سمجھ سکتے ہیں اہلِ حرم کی کیا حالت ہوگی وہ حالِ دل ہے نا کہ علی اکبر کو درمیان میں بٹھایا ہوگا مائے بہنے پھپیاں دیکھ لیں علی اکبر کو کوکڑی الجوانی زشان اہدر جوادی زشان اہدر جوادی کہتے تھے کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں مگر خیمے کا پڑضہ ہڑتا ہے پھر گرتا ہے پھر ہڑتا پھر گرتا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ دیر کیوں ہو رہی ہے تو دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹے ہوئے ہیں اللہ جن بھائیوں کی چھوٹی بہنیں ہیں تو جاندے نا چھوٹی بہن کی بڑے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے اللہ علی اکبر جو حضرت علی اکبر سوار ہوئے ہیں امام نے بیٹے کو رخصت کیا اور یہ مقاتل بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جو مشہور شاعر ان کا انتقال بھی ہو گیا خدا ان کے درجات بلند کرے کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو امام نے حضرت علی اکبر سے یہی کہا بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھ دے جانا اکبر موڑ موڑ کے مجھے دیکھتے جانا اکبر ہم ہم اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے جس بیٹے کو تحجد کی نمازوں میں حسین نے مانگاؤ اللہ اکبر عزدارہ نے محترم بی بی چھوٹی بیٹی جو ہے نا امام حسین کی مقتل ایک روایت اس سے بیان کرتا ہے اس حصے کی وہ کیا کہتی ہے وہ بچی کہتی ہے کہ جب بھائی علی اکبر گئے نا تو بابا دشت کربلا میں بیٹھ گئے سر جھکائے بیٹھ گئے کہ نجانے اب کب خبر آئی بس اب حضاب نے گریا کیا خدا خدا آپ کے جوان میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے باپ بیٹھے ہوں گے نا میرا بھی بیٹا جوان ہے ازاد سرکرین صدمہ باپ کے لیے بیٹا جوان ہو جائے اور مر جائے حضرت علی اکبر گئے جنگ کی حیدر کرار کے بوتے نے واپس آئے واپس آ کر مقتل کیا کہتا ہے حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے کیا کہا کوئی باپ سے ایسا سوال نہ ہو جو باپ نہ کر سکتا ہو بابا گرمی کی شدت لباس کی حدت مارے دیتی ہے اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں عزد عاران محترم اپنے دل پہ ہاتھ رکھے مگر حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں جانتے تھے کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی جو چھوڑ نہیں رہے میرے مولا نے کہا علی اکبر جاؤ جاؤ دیر بعض کہتے ہیں امام نے اپنے عقیق کو حضرت علی اکبر کے دہان میں رکھا بحث کہتے ہیں امام نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا علی اکبر نے چیخ ماری کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی جہادہ خوش کہ میں کہوں گا جناب علی اکبر میرے ماں بابا پر فیدا آپ کے بس عزد آران مہترم بس حضرت علی اکبر گئے گئے بس بہت تیزی سے چند جملے عزد آران مہترم بس ایک لئین نے پیچھے سے حملہ کیا ایک نیزہ پوچھ سے لگا حضرت علی اکبر توازن کھو گئے مقتل کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے سواری پر ہاتھ رکھا سواری ادھر کے بجائے دشمن میں چلی گئی بس پھر تلوار نیزے جس کے پاس جو تھا امہ لیلہ کی کمائی لوٹتا رہا مقتل کہتا ہے تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے کر دیئے علی اکبر کے بس عزداران مہترم میں مسائف زیادہ پڑھ بھی نہیں پاؤں گا بس زبان سلامت رہے آپ کے جوان علی اکبر کے صدقے میں بس حضرت علی اکبر گرے بابا سے مدد نہیں مانگی کہا بابا میرا آخری سلام ہو بس اب حسین کے دل کو کوئی نہیں جانتا کہتے ہیں اتنی تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا یہ حسین جانتا ہے کس طریقے سے آیا وہ حسین جو حر کو یہ کہہ رہا ہو حر جوان بیٹے کے بدن پر باپ نہیں آتا مگر اب آؤ حر دیکھو میرا مولا اپنے بیٹے کے بدن پر آیا عزید آلہ نے محترم مقتل کہتا ہے کہ اٹھانے کی کوشش کی حسین اٹھانا پائے نظانے کس طرح برچی نکلی ہوگی کس طرح خلام کیا بس اپنے رکھسار کو علی اکبر کے رکھسار پر رکھا بس علی اکبر کی روح پر آواز کی پھر کہتا ہے کہ میرا مولا دشت قربلا میں بیٹھا صرف تین دفعہ کہا ولدی ولدی میرے بیٹے علی اکبر یہ دنیا تیرے بعد موسیقی 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 موسیقی